دوستو یہ آج ہمارے لئے انتہائی خوشی اور مسرورت کا موقع ہے کہ آج اور چنتہ کا بھی وشہ ہے کہ آج ہمیں عظیم کام کرنے جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم کام کو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی وہ قوم جس کے بارے میں قرآن مقدس کی پہلی آیت اتری اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاترم کہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے پڑھئے یقیناً اپنے رب کے نام سے پڑھئے آپ کا رب بڑا ہی بابرکت ہے جس نے انسان کو قلم کے دریت سے لکھنا پڑنا سکھایا علم الانسان معلم یالم اور انسان کو وہ چیزیں بتائیں جو انسان نہیں جانتا تھا جب پہلی یہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو یہ تعلیم بھی گئی تھی کہ آپ کے جو انوائی ہوں گے جو آپ کے ماننے والے ہوں گے وہ سکھا کے چھتر میں دنیا پہ حکومت کریں گے دنیا کو ایک نئی دشا اور دشا دیں گے جس طرح آپ قوم عیسیٰ کو دیکھیں گے تو قوم عیسیٰ میں یہ پائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان میں جو پور کی بیماریاں ہیں یا جو عجیب عجیب طرح کی بیماریاں ہیں ان کے فالوورز اس کے علاج میں آپ کو ماہر ملیں گے یہی وجہ ہے کہ مشنریز کے سکولوں کو آپ دیکھیں گے ان کے ہاسپٹلز کو دیکھیں گے تو جو نبی آتا ہے اس کے ساتھ کچھ خصوصیت آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو ان کے ماننے والوں میں آپ کو جادو ٹونا کرنے والے بہت ملیں گے کیونکہ ان کا سامنا ایسے ہی جادوڑوں سے اور ٹونا کرنے والوں سے ہوا تھا اسی طرح سے پوفیت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو آپ کو جو پہلی تعلیم دی گئی ایسے سمیں میں جب بیٹیاں زندہ دفنا دی جاتی تھی یتین اور دیوہ ہونا عام بات ہو گئی تھی ان کے مانگ میں کوئی سندور بھرنے والا نہیں تھا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا زندہ لے جا کر دفنا دیا جاتا تھا بچی پوچھتی تھی ابا میرا کیا قصور ہے قرآن مقدس نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ وعید المہود تسوئلت بی ایدن بی مقوتلت کہ جب پر لے آئے گی تو قیامت کے دن اللہ رب علیہ وسلم پوچھے گا کہ اے بچی بتا تیرا کیا قصور تھا تجھے کس گناہ کی پاداش میں زندہ دفند کر دیا گیا زندہ در گھور کر دیا گیا ایسے ماحول میں ایسے تاریخی کے دور میں پرافیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آگمن ہوتا ہے اور اس آگمن میں سب سے پہلی جو سکھا دے جاتی ہے اقرآ 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 اے نبی پڑھئے 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 رسول اکرم کہتے ہیں ماہ آدھا بیطاری اے جبریل مجھے تو کوئی اس کلاس کی سکھا نہیں ملی ہے مجھے کوئی ٹیوشن نہیں ملیا میں نے کسی اسکھوڑ سے سکھا گران نہیں کیا میں کیا پہوں تو کہتے ہیں اس رب کے نام سے پڑھئے جو سنسار کا جو سشکی کا رچیتہ ہے جو تم کو پیدا کرنے والا ہے پھر وہاں سے آپ پڑھتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تعلیم حاصل کی تھی وہ ڈائریکٹ اپنے رب سے لی تھی یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مقدس کی جو وہی نازل ہوتی تھی تو پیارے آقا چاہتے تھے کہ جلدی جلدی اس کو پڑھ لیا کریں تو قرآن نے کہا کہ اللہ تو حرک اے نبی جلدی جلدی یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا کام ہے اے نبی ہم آپ کو یاد کرائیں گے آپ کو پڑھائیں گے آپ کو سکھائیں گے تو یہ بہت ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اس قوم کے لیے جس کے بارے میں سور رحمان نے کہا گیا کہ اخلق الانسان اللہ مہن بیان جس کو اللہ رب العزق نے بیان کی طاقت دی ایک جب ہے فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو دانہ لوگ ہیں اور جو نادان ہیں جو سکھت ہیں اور جو اسکھت ہیں جو ایڈوکیشن ہولڈر ہیں اور جو نام ایڈوکیشن ہولڈر ہیں وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے تو بار بار قرآن میں ایڈوکیشن پر فوکس کیا گیا تعلیم پر فوکس کیا گیا لیکن یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آج وہ قوم اتنی پیچھے چلی گئی کہ آج اس کے پر اسٹیڈی پر اسٹیڈی ہو رہی ہے اسٹیڈی پر اسٹیڈی ہو رہی ہے کیا وجہ تھا بیک ورڈنس کا ایسا نہیں ہے ایک سبی تک اس میں حکومت نہیں کیا ہے آپ دیکھیں گے تو جو ایک پینن آف میڈیسن جو کتاب آئی وہ کیا دنیا میں آج ایک مطلاب برپا کیا پینن آف میڈیسن نہیں اور ایک حافظ کی لکھی ہوئی یہ کتاب تھی اور آج دنیا میں علقاریون سکتک کے نام سے کتاب دانے جاتی ہے میڈیسن کی دنیا میں ایک بڑا نام بکی وہ کہا جائے کہ اس سے بڑی کتاب ہی نہیں چھپی تو یہ غلط نہیں ہوگا ایسے سمجھ میں آج اسٹیڈی ہو رہی ہے اور میں مبارک بات دوں گا جنات پلیم الحفیظ صاحب کو کہ انہوں نے دوہزار ساتھ میں جب یہ حج دیلیگیشن میں پرائیمیسٹر دیلیگیشن میں سعودی عرب کے سفر پہ تھے تو وہاں انہوں نے کچھ مسلمان نیتاؤں سے بات چیت کی ان سے پوچھا کہ آپ کی سوچ کیا ہے کمیونٹی کے بارے میں ایسے پوچھا کہ آپ کا کیا روڑ مہت ہے کلیم الحفیظ صاحب آشید چکیت رہ گئے کہ ان کے پاس کوئی وزن نہیں تھا نام بڑے درشن چھوٹے تو انہوں نے وہاں سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سیاست چھوڑیں گے اور ایک بزنس مین آدمی ہے اور پھر سیاست میں ہو پھر آ کر کے وہ سماج کے دھارے سے جڑے اور پریکٹیکلی زمین پر اتر کر یہ غریبوں کی مزدوروں کی سیوہ کرے یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے لیکن کلیم الحفیظ صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا اور آسوٹوش شاہر اس بات کے گواہ ہے کہ چودہ نومبر دوہزار چودہ کو ایوال غالب میں جناب ارون کجریوال صاحب جو دلی کے موجودہ وزیرحالہ ہیں ان کی موجودکی میں کلیم الحفیظ صاحب نے قرآن مقدس کی ایک نسخے کے ساتھ جناب ارون کجریوال صاحب کو روڈ مائر فور انڈین مسلم سے پیش کیا اور انہوں نے قبول کیا انہوں نے اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ وہ کیسے مسلمانوں کے بیکورڈنس کو دور کریں گے تعلیم میں کیسے ان کو اپرچنٹیز فراہم کریں گے لیکن وہ کنی کاروں سے نہیں ہو پایا سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ کھانے کے دا طور ہوتے ہیں دکھانے کے دا طور ہوتے ہیں تو شاید کوئی سیاست نہ شاید یا کم لوگ ہوں گے جو اس سے اچھوٹ ہوں گے ورنہ سب اسی میں کہیں نہ گئیں اگر تو لپ ہو جاتے ہیں پھر آیا 23 فروری 2019 کا دن جب آبین کجریوال صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان سے چھوٹ ہوئی ہے پھر انہوں نے کلیمو لفیز صاحب کی طرف رکھ کیا اور ان سے باتشیت کی ان سے پوچھا کہ بھائی اب کیسے ہو سکتا ہے پھرانی گلتیوں کو ہم دہورانا چاہتے ہیں کلیمو لفیز صاحب تلیہ ان کو بتا رہتے کہ اس پروگرام میں آسوٹوش صاحب کی بہت شانداب تقریر ہوئی تھی اور ان کے لفظ بلک جو آسوٹوش صاحب نے کہے تھے وہ آج منوان صحیح ثابت ہو رہے جو انہوں نے 2014 میں ایوانہ غالب میں کہا تھا پھر انہوں نے تیز فروری 2019 کو اسی حال میں ہرمین کجریوال صاحب موجود تھے امانت اللہ صاحب موجود تھے آتشی کی جو موجودہ سکشہ بنتری ہے وہ سوئی موجود تھی انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا کہ اس بیٹورنس کو دور کرنے کے لیے کلیمو لفظ صاحب نے کلنگانہ گورنمنٹ کا موڈل بھی پیش کیا تھا کہ آپ اس بنیاد پر آپ ایک ریزیڈینشن سکول بنائیے پر پبلک بیلڈنگ لیجئے پرائیویٹ بیلڈنگ لیجئے اور چھوٹے چھوٹے پاکٹ میں سکول کھولیے بڑے سکول کی ضرورت نہیں ہے ان کو ریکممائز کریے ان کو ہسٹل دیجئے لیکن افسوس کی وہ کام بھی نہیں ہو پایا اور پانچ مئی دوہ رہا ان نے اس کو پھر جو تکالی سکھا منتری منیش شدیہ صاحب تو انہوں نے اس بات کو دورایا کہ وہ اس کام کو شروع کریں گے لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ کہ ایک اسکول شروع ہوا وہ بھی دیلی وقت بوٹ کی طرف سے شروع کیا گیا اور وہ بھی رینٹل بیلڈنگ میں شروع کیا گیا جو فی الحال چل رہا ہے اور دو سو انچات اسکول سے ان سے غائب ہیں تو یہ اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو بتانا اس نے ضروری تھا چونکہ کلیم الافیس صاحب ایک سیاست میں تھے کل ہی آپ نے مجلس قادر مسلمین سے استفادیا ہے اور آپ نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ پھر سے وہ جو کام پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے سماش کو لے کر کے غریبوں کو لے کر کے تعلیم کو لے کر کے اس کام کو دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ تعلیوں کی گرگرہات سے کلیم الافیس صاحب کے استفادے کو سلکار بھی کریں اور ان کو مبارک بات دیجئے اور نئی پاری کے لیے جو انہوں نے نئے سورے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے لئے دعائیں کیجئے کہ مالک ان کو وہ شکتی دے کہ وہ ایک بار پھر جو ملک کے چاہے جو بھی کمزور آدمی ہو وہ الافیس اکاڈمی چلا رہے ہیں ایڈوکیشن کے علاگ الیک سنٹر اپنے علاقے بھی بھی چلا رہے ہیں دلی میں اس طرح سے آپ نے کوورڈ میں کام کیا وہ یقیناً سرانی ہے